سندھ حکومت نے آوارہ کتوں کی ویکسین دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آئندہ ہفتے سندھ کے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں کتوں کی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا اور کراسیو کے تمام اصلاح کے آوارہ کتوں کو ویکسین دی جائے گی آوارہ کتوں کے لیے انجیو نے سندھ حکومت کو مفت ویکسین فراہم کر دیا اسی پر بات کرتے ہیں وقاس باکر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس چونکہ پہلے جو ایک مہم شروع کی گئی تھی کتاب اور مہم اس پہ انجیوز نے تنخیص کا نشانہ بھی بنایا تھا اب اس کا حل چونکہ ویکسینیشن ہے تو اس کو عمل درامت کس طرح سے کیا جائے گا گراؤنڈ لیول پر سندھ نے سکردیدگی کے بڑھتے واقعات کے بعد بل آخر سندھ حکومت اور اس کے زیلی مہکوں نے اقدامات کو اپنی شکل دینا شروع کی ہے اور پہلے مرحلے میں جب سندھ بھر کی بلدیاتی کونسلز کے ذریعے اٹھائیس ہزار سے زائد آوارہ سکتوں کو زہر خرانی کے ذریعے مارا گیا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ میں آوارہ سکتوں کو کم کرنے کے لیے ان کو ویکسین دی جائے گی اور یہ ویکسین سکتوں کو لگائی جائے گی اس کے لیے بلدیاتی کونسلز کے عملے کو پریننگ آگاہ آج سے کیا جا رہا ہے اور یہ ویکسین جو کہ سکتوں کو لگائی جائے گی انجیوز کی جانب سے پندرہ آزار قوائل ہیں جو کہ محکمہ بلدیات کو فرام اچھا وقاس چونکہ اس پہ پھر یہ طریقہ کار کیا ہوگا کوئی ٹیگنگ ویرہ پہی ہوگی کیسے بچ جلے گا کہ یہ ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ٹیگنگ تو درکار ہوگی پہلے مرانے میں جو صرف کہ سندھ کے دیویجنل ہیڈکوارٹر میں یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کام ہوگا ایک جامع منصوبہ جو کہ فائٹ آگینس سویٹ کرے ڈاگڈ ہے وہ پورا ایک تیار کیا گیا ہے جس کی محکمہ منصوبہ بندی اور منظوری لی جا رہی ہے اور اس مجاوزہ منصوبے کے تحت جو آوارہ کتے ہیں ان کو پہلے محلے میں ان کی ویکسینیشن کی جائے گی اس کے بعد آوارہ کتے ہوگی ٹیگنگ کی جائے گی اور اس کے بعد ان کی نصبندی کی جائے گی اس کے لیے بلدیاتی جو عملہ ہے اس کی ٹریننگ ضروری ہے اس کو ماسٹر ٹریننگ کے ذریعے ان کی ٹریننگ کرائی جائے گی ویکسینیشن دی جائے گی اور جو آوارہ کتے ہیں ان کی افضائش و نصب کو روکنے کے لیے اقدامات کی جائیں گی یہ تمام سے تمام جائے اقدامات پائلٹ پروجیکٹ کے پاپر پہلے مرحلے میں دیویزنل ہیڈکوارٹر میں شروع کیے جا رہے ہیں اور اس کا آغاز آئند ہفتے سے ہو جائے گا انجیو کی جانت سے جو ویکسین محکمہ بلدیات کو فرام کی جائے ہیں اس کے پاندرہ ہزار کو فرام کیے گئے ہیں وہ پہلے مرحلے میں آوارہ کتوں کو لگائی جائے گی اور اس پر ایک تجرباتی بنیاد پر اس کی ریپورٹ مرتب کی جائے گی جو لوگ اس آوارہ کتوں کو ویکسین کریں گے ان کو اس سے مرحلے میں اس سے پہلے ان کی بھی ویکسینیشن کی جائے گی تاکہ ان کو کسی کسن کا کوئی نکتان نہ ہو سیکریٹری بردیات سنگ، روشنل جیسے سیٹرین ساوارہ کتوں کے خلاف جو اگرامات ہیں وہ تو ایک جامعہ منصوبہ پورا آ رہا ہے جو کہ سن میں شروع کیا جائے گا پہلی مصطبہ اور اس کے پاس علاوہ پائلٹ پورڈٹ کے طور پر بھی مختلف رہنگیوں کی تاہب ان سے بھی اگرامات کی جا رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا بخاص باکہ